نمسکر دوستو سواغت ہے آپ کے اپنی چینلیل ڈیفنس نولش میں دوستو پاکستان کی ہیکڑی بھارت نکالنے میں اب لگ چکا ہے اور یہاں تک ہی آپ لوگوں میں بتا دوں خود پاکستان کے لوگ ہی پاکستان کی سرکار کو گھیڑنے میں لگ چکے ہیں آپ لوگ کو دیکھئے پتہ ہی ہوگا کہ پاکستانی ویریس منتری بھٹو جرداری بھارت کے دورے پر آنا چاہتے ہیں وہ بھارت کے ویریس منتری سے ملنا چاہتے ہیں لیکن دوستو یہ خبر جیسے ہی نکل کے آتی ہے خود پاکستان کی آوام ہی پاکستان کے ویریس منتری بھلاول بھٹو جرداری کو پڑا بھلا کہنے لگتی ہے اور بھارت کے دورے پر نہ جانے کی نشیحت دینے لگتی ہے آپ لوگوں میں بتا دوں عمران خان کے بہت ہی جیدہ قریبی اچودھری نے بھی بھلاول بھٹو کو سلاح دیتے ہوئے یہ کہا کہ جب بھارت اور پاکستان ایک دوسری کی سب سے بڑے دسمن بنے ہوئے ہیں اور آج کے سمیے میں بھارت اور پاکستان کے بیچ میں ایک بھی روپے کا ویاپار نہیں ہوتا ہے اور دوسری طرف بھارت نے جمہو کسمیر سے ویسیس راج کا درجہ بھی چھن لیا ہے اس سمیے بھلاول بھٹو جرداری بھارت کے دورے پر جا رہے ہیں اور بھارت کے ویریس منتری سے ملنا چاہتے ہیں لیکن دوستو یہاں تک تو ٹھیک تھا اس کے بعد بھارت کے ویریس منتری اس جیسنکر صاحب نے بھلاول بھٹو جرداری سے ملنے سے پہلے ہی ان کی ہیکڑی نکال دی دیکھیں جیسنکر صاحب نے اپنے بھانسر میں یہ کہا ہے کہ سمیے میں ہم ایک ایسے دیش سے سیما ساجہ کرتے ہیں جو دیش آتنک واد کو بڑھاوا دیتا ہے دنیا میں آسانتی فیلانے کا کام کرتا ہے اور ہم اس دیش سے سمپرک تب ہی بنائیں گے جب وہ دیش آتنک واد پر کابو پائے گا اور آتنک واد پر ایک بڑا اکسل لے گا دوستو پاکستان کے ویریس منتری بھلاول بھٹو جرداری ابھی بھارت بھی نہیں آئے بھارت نے صاف یہ بتا دیا ہے کہ ہم پاکستان سے سمپرک تب ہی جوڑیں گے جب پاکستان آتنک واد پر اکسل لے گا آتنک وادیوں کو اس سے نشطہ نابوت کر دے گا ویسے دوستو آپ لوگوں کیا لگتا ہے کیا بھارت کو پاکستان سے سمپرک بنانا چاہیے یا پھر نہیں نیچے کمنٹس باپس میں آپ اپنی رائے جرور دیجئے گا بس چلتے لتے آپ سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکویسٹ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار آیا ہو تو نیچے ریٹ کلر کا سبسکرائب وڈن ہے جائیے فڑا وڈ چینل کو کلیجئے سبسکرائب اور ویراکن رپس کر لینا تاکہ ہماری ویڈو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں ویڈیو میں جائیے ہنچے بھارت